نظرین آپ کا خیر مقدم ہے دہن میں زبان تمہارے لیے مقابلہ تقریر جس کا انہیں قادر یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ طلبہ و طالبات کو تقریر کی جانب لائے جائے ناتخانی کی طرف بہت بچے آجاتے ہیں لیکن تقریر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پڑھنا پڑتا ہے موضوع سے متعلق تیاری کرنی پڑتی ہے تلفز بہتر کرنا پڑتا ہے بہت سی تیاریوں کے بعد دو سے دھائی یا تین منٹ ملتے ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کے لئے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے اور ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ طلبہ و طالبات متعرف ہوئے اور ماشاءاللہ آج وہ تقریر کر رہے ہیں اور انہیں سراہا جا رہا ہے آج ہمارے مہمان ہماری جیوری میں موجود تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیات میں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہے جناب شاہد مسرور تشریف فرما ہے اور جناب رزوان زیدی صاحب تینوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے کنٹسٹنٹ موجود ہیں اور بڑے پرازم نظار آ رہے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پہلے کنٹسٹنٹ کا رام ہے حافظ ارسل تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق کیا تیاری ہے کس انداز کی تیاری ہے کیسا تلفز ہے کیسا کانفیڈنس ہے یہ پیش کریں گے اپنے دیئے وقت میں بسم اللہ شروع کر رہے ہیں یہی آئین قدرت ہے یہی اصلوب فطرت ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اصلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل پر گامزن وہی محبوب فطرت ہے جناب صدر معزید سامین قرام اور محترم جس صاحبان السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عمل عمل کس شے کا نام ہے عمل نام ہے اس شے کا اس کی بنیاد پر اس کائنات کی تخلیق ہوئی انسان کی شخصیت میں سب سے کرامت سب سے کرامت نام عمل ہے کہ سامینج وکار شایر مجھے سامینج وکار یہ شیر شایر مشریق حضرت علامہ اقبال کا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اس کا مقتصد مفہوم یہ ہے کہ عمل اس کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی فطری طور پر نہ نوری یعنی فرشتہ اور نہ ناری یعنی شیطان ہے بلکہ اپنے آمال و افعال سے اپنا مقام جنت یا دوزق بنا لیتا ہے کہ صدر علی وقار صدر علی وقار یہ صرف علمی ہے جو کم درجہ انسان کو جو کم درجہ انسان کو باوقع رتبہ عطا کرتا ہے اور اسے اس کے دیگر ساتھیوں میں ممتاز کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ رہنمائی اور پیشوائی کا رتبہ پاتا ہے گویا عمل ہی بہت محنت ہے کہ پتھر کو گوھر اور دریہ کو کترے کو دریہ اور بیچ کو شجر اور ذرے کو خوشید پرفضہ بنا دیتا ہے کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں بنتا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں بنتا صوبہ جب اکی کرتا ہے تب نگی بنتا صرف علامہ اقبال نے ہی مسلمانوں کو عمل پر نہیں اُبھارا بلکہ رب کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیغام سے عمل تعلیمات پیغام سے بھرے پڑے ہیں جسا کہ نماز روزہ زکاة حج اور حد تک معاملات بھی سراپہ عمل ہیں جن میں حقوق العباد بھی شامل ہیں جناب صدر تحریک پاکستان کے مرکزی کردار قائد عظم محمد علی جینہ کی ساری زندگی عمل و کردار کی عقاسی ہے عمل و کردار کی عقاسی ہے بلکہ آپ کا قدم قدم پر یہی فرمان تھا کہ فطرت افراد اخماز سے کہ فطرت افراد اخماز سے تو کرتی ہے مگر کہ فطرت افراد اخماز سے تو کرتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی ماب آئیں آج کی اس سامین کرام آج اس بزم میں ہم یہ احد کرتے ہیں کہ اس ہنگامہ شیز دور میں محض عمل کی تحقیق کے نعرے لگانے سے بچیں آپ کی سماعتوں کا شکریہ حافظ ارسل آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور الفاظ کے حوالے سے تو ظاہر ہے جوری چکہ بیٹھی ہے اور وہ ایک ایک لفظ کو شہے کو بھی دیکھ رہی ہے ہے کو بھی دیکھ رہی ہے اور بہت سارے الفاظ کو دیکھ رہی ہے جو آپ نے ڈیلیور کی ہے تشیفر کیا کہی ہے گھر ڈاکس سب تقریر میں جو مواد جمع کیا گیا تھا اسے ادا نہیں کیا جا سکا تلفز میں اصلا کنفیوزن ہے وہ یہ کہ تقریر کسی اور کی لکھی بھی ہے کھڑ کوئی اور رہا ہے ادا کوئی اور کر رہا ہے قلم ہے ان کا دوات میری والا تو زبان ان کی ہے بات کسی اور کی ہے تو اگر اس کو بھی اچھی طرح سرے آئی نہ میراک سے پسے آئی نہ کوئی اور ہاں اگر یہ بھی اچھی طرح یاد کر لے لیکن بہرحال کوشش اچھی ہے بولنے کی کوشش کی ہے لیکن پیپر ریڈنگ کی ہے اور بڑی مجبور ہے شاہد بھائی کیا کہی آپ کا موضوع اللہ میں اقوال نہیں تھا اور نہ آپ کا دائرہ تحریک پانچسان تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو عمل سے زندگی بنتی ہے اتنا آپ کا موضوع تھا آپ پورے شیر پر یا پورے مصرے پر بھی نہیں جاتے باقی یہ کہ اشار آپ نے بہت زیادہ پڑے ہم اشار کے نمبر اس وقت پہ دیتے ہیں جب بہت ریلیونٹ کوئی شیر ہوتا ہے پھر اس میں ریپیٹیشن بھی آپ نے کی پھر اشار بھی پورے نہیں پڑے نہ نوری ہے نہ ناری اس سے آگے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کہ جو لکھوائیں کسی ایسے سے لکھوائیں جو کمپیٹنٹ ہو اور یاد کریں پھر کسی بہت اچھے آدمی سے اصلاح لے لیا کریں تلفز وغیرہ کے معاملے میں جناب رزوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا بلکل ایک تو بیٹا یہاں جو بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دلازاری ہرگز مقصود نہیں ہے آپ کی اصلاح کے لیے ہے اور یہ جو اصلاحی باتیں یقیناً آپ کے اس استاد کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فرمائی تلفز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی زبان کے لیے تو عظم نہیں ہے وہ عظم ہوتا ہے شے نہیں ہے وہ شے ہوتا ہے بہرحال مطابقہ دیتی نہیں تھی اس موضوع سے لیکن بہرحال آپ نے کوشش کی آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا آپ اتنے لوگوں میں منتقب ہو کہہ رہا ہے تو یہی ایک بڑے عزاز کی بات ہے اللہ آپ کو کامیت کریں جناب دہن میں زبان تمہارے لیے آج دوسرا راؤنڈ ہے اور دوسرے راؤنڈ کے دوسرے شریک ہیں محمد احمد تشریف لائیں اور عمل سے زندگی بنتی ہے اگر پورے شہر پر بھی نہ جائے تو مصر اولہ کا آخر پہلا حصہ کر لے لیں تو بھی بات بہت اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے بسم اللہ محمد احمد جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کہ ہم نے انسان کو دو راستے دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا وہ دراصل جنت کا راستہ اختیار کرے گا اور جو شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا وہ دراصل جہنم کا راستہ اختیار کرے گا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو اس کی امنی تفسیر ملاحظہ کیجئے یہ مکہ کی یہ گلی کا منظر ہے ایک ہستی مکہ کی گلی میں داخل ہوتی ہیں کچھ مجنوب اکارتے ہیں تو کچھ جادوگر آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اہلِ طائف پتھر مار مار کر لہو لغان کر دیتے ہیں مگر آپ اہلِ طائف کے سامنے اپنا حسین کردار رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اہلِ مکہ آپ کے خلاف سازشے کرتے ہیں آپ ان کے سامنے اپنا حسین کردار رکھتے ہیں ان کو فتح مکہ کے موقع پر اليوم یوم المرحمہ کہہ کر معاف کر دیتے ہیں پتا چلتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی دوسری طرف ابو لہب جو آج تک آپ کی ہر بات پر انکا صادقن امینن یا رسول اللہ کہا کرتا تھا آج جب آپ اس کے سامنے کلمہ حق پیش کرتے ہیں تو صراحتن انکار کرتا ہے قرآن کہتا ہے پتا چلتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی صدرِ عالی بکار قوموں کے اندر حرکت و عمل کا انصر پایا جانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کے لیے لگن، حوصلہ، جذبہ، محنت کا سبب بنتا ہے اور صرف گفتار کا غازی ہونا کافی نہیں بلکہ گفتار میں کردار کی خوشبو کا شامل ہونا بھی ضروری ہے تو پھر دیکھئے کشنیاں چلانے والے لکڑیاں کاتنے والے امریکہ کا صدر بننے والے ابراہیم لنکن کو دیکھئے جھوپڑی میں پیدا ہونے والے نپولین کو دیکھئے گلیلیو اور نیوٹن کو جب قدرت کے اس مظہر سے آراستہ ہوتے ہیں تو قدرت ان کو نئے اسرار و رموز سے روشناس کرواتی ہے دیکھئے اس قدرت کے مظہر سے آراستہ ہونے والے کولمبس کو اس کو یہ شان عطا ہوتی ہے کہ ایک برعظم دریافت کرنے والا بنتا ہے دیکھئے قدرت کے اس مظہر سے آراستہ ہونے والے سپا سالاران اسلام کو دریاؤں پر راستے بنتے ہیں سومنات کے مت پاش پاش ہوتے ہیں مسلمانانِ ہند کو آزادی ملتی ہے مسکورہ تمام بدنگان اپنی اپنی جگہ یہی پیغام دے رہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے تو اپنی سر نوشت خود اپنے کلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جوی خالی رکھی ہے خامہ حق نے بھئی واہ محمد احمد محمد احمد کے ظاہری وجود سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا مضبوط لہجہ یہ آواز ہوگی بقیہ جو چیزیں کانٹنٹ کے اعتبار سے ڈاکس اپ کیا کہیے گا کانٹنٹ اچھا ہے ماشاءاللہ کانفیڈنس بھی اچھا ہے بولے بھی اچھا ہیں اور ممکنہ حد تک بہت اچھی کوشش انہوں نے کی ہے بس وہ روشناس نہیں کہہ سکیں غلطی سے وہ روشناس ہو گیا ہے لیکن اچھا ہے بارال جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے اسے ڈیلیور کرنے کا اچھا ہے اچھا اس میں جناب صدر آتا ہے تو جیوری میں کوئی صدر نہیں ہوتا جیوری ہوتی ہے یہ ججز ہوتے ہیں جناب صدر کے لیے جب آپ کوئی ایسا خاص ایونٹ ہو تو اس پر کوئی صدر نشیع ہو تو اس کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ بھی ایک برادرانہ مشورہ ہے آپ کے لیے بہرحال کیا کہی گیا شاید بھائی تلفز کی کچھ غلطیاں تھیں دراصل ہوتا ہے ملاحظہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں تقریر بہت اچھی تھی اس تقریر میں جو ایک بنیادی باتی وہی ہے کہ آجہ حصہ شروع کا آپ کا عمل پہ نہیں نیت پہ تھا اور آجہ حصہ عمل پہ تھا ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے کوشش اچھی تھی اور میں یہ تو نہیں کہوں گو کہ جس سے کہتے بار سے آپ نے تقریر اچھی کیے لیکن آپ نے ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی کیے کیا کہی گے رضوان بھائی نیت ان کی عمل پہ ہی تھی عمل پہ ہی تھی نہیں نہیں آپ عمل پہ عملہ لگتا خیرہ حضرہ مزاقی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں نہیں اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بات میں لیں گے بلکل وہ بات میں کریں گے اصل میں بیٹا بہت اچھی تقریر رہی بارڈل لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی راسترم کا بہت اچھا استعمال کیا دائیں بائیں کانفیڈنس اور ریڈنگ نہیں گی انہوں نے ہاں اور وہی تھا کہ جو یاد داشت آپ کی اچھی رہی اور سب سے بڑی بات یہ بس شین اور قاف کا درست سنا بہت ضروری ہے اردو لبولیجے میں تو قوموں نہیں تو وہ قومیں ہیں بہرحال اس کو دیکھ لی جائے ابھی سیکھنے کا عمل جاری رہے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے جناب آج کے اس مقابلہ تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے اس کی آخری کنٹسٹنٹ کا نام ہے انامتہ ذلفقار تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کی کیسی تیاری ہے کس انداز میں آپ اپنے مواد کو ڈلیور کرتی ہیں ابھی ججید اس بات کا فیصلہ کر لیں گے اور میں بولا رہا ہوں انامتہ ذلفقار اجازت ہے میرے دماغ میں الجھے گنجلک دھاگوں کی صورت بکھری مثالوں کو اگر یقجہ کیا جائے تو میری زبان حقیقت کی جانے پر اخمورتی ہے اور یہ اعتراف کرتی ہے کہ جی ہاں یہ عمل ہی ہے جو زندگی کو شاد کام بنا سکتا ہے صدر علی وقر جی ہاں یہ عمل ہی تھا کہ جس نے عبدالسطار ایدی کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں مقبول کیا یہ عمل ہی تھا کہ جس نے ڈاکٹر عدیب رزوی کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں مقبول کیا اور آٹھ بستروں کے وارٹ کو پاکستان کے سب سے بڑے ایس آئی یو ٹی جیسے ہسپتال میں تبدیل کیا جی ہاں یہ عمل ہی تھا کہ جس نے ڈاکٹر ولید جیسے نام کو انتیز گول میڈل حاصل کرنے پر مقبولیت حاصل کی جی ہاں صدر علی وقر اگر ذکر شہادت کیا جائے تو یہ تو یہ عمل ہی تھا جس نے یہ عمل ہی تھا جس نے اعتزاز حسن کے کو بچوں کو یہ عمل ہی تھا جس نے اعتزاز حسن کو ماسوم بچوں کی جان بچاتے ہوئے شہادت کے ردبے پر فائز کیا یہ عمل ہی تھا کہ جس نے اے پی ایس کی شہید تاہیرہ کازی کو گڑ گڑ آپ کیری آن ابھی ٹائم ہے آپ کے بس اسکیوز می میں شاید نہیں کر سکتی کانٹینیو ٹھیک کوئی بات نہیں آپ کا یہ بھی حوصلہ ہے دیکھیں یہ کیمرہ جو ہے نا یہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہمارے اللہ کا شکر ہے مستاظر ہو جاتی ہے ہم پر تو چیزیں کیمرہ آن ہونے کے بعد لیکن ظاہر ہے جو مبتدی ہوتے ہیں جو بالکل کیمرہ کو فیس کرتے ہیں ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے الفاظ کا چناؤ اس کا انتخاب اور اس کو ڈیلیور کرنا بار صورت یہ ایک ایک حصہ اس کا تشریف کیا اور یقی محکم عمل پیہم محبت فاتحِ عالم یقی محکم عمل پیہم اس میں بھی عمل کا درس دیا جا رہا ہے محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہیں مردوں کی شمشیریں ڈاک صاحب کیا کہیے گا انہوں نے کوشش بہت اچھی کی ہے اور ابتدا بھی اچھی کی تھی اب کیا کریں کہ مقابلہ تو دلِ ناتوانے خوب کیا مقابلہ تو دلِ ناتوانے خوب کیا شکرست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر مقابلہ تو دلِ ناتوانے خوب کیا اور گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں ملکل ایسا ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہوتا ہے اچھا ہر ناکامی جو ہے وہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے پہلا زینہ ہوتی ہے جناب یہ فسٹ اسٹیپ ہے ایسا ہی شاہد بھائی کیا کہیے گا شاہد مسروع صاحب تقریر آپ نے بہت اچھی کی تھی تقریر آپ نے بری نہیں کیے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں اور کنفیوز کیوں ہوئی کہ آپ نے کیمرے کی جگہ منصفین کو دیکھنا شروع کر دیا یاد رکھئے کیمرے کو دیکھ کر بولنا سیکھ لیں کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسری بات یہ اسٹڈی کیجئے اعتزاز احسن وہ بچہ جس نے خودکش کو گریپ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ کو اگر واقعہ پتہ ہو اور آپ کے پاس صرف نام یا ایک ایک پوائنٹ ایک ایک رفض بھی لکھا ہو آپ کو پتہ ہو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا مواد ہوگا اتنے ریفرنسز ہوں گے اتنی دلیلیں ہوں گی اتنے کوٹیشنز ہوں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ٹائم کم پڑ جائے گا آپ نے تقریر بہت اچھی کی کنفیوزن یہ تھا کہ لکھی کسی اور نے آپ نے سمجھا نہیں آئندہ کریں اس سے اچھی کریں ٹھیک ہے جناب رزوان بھائی بلکل انہمتہ بیٹا آپ کو پہلے بھی سنتا رہا ہوں میں اور خلاف توقع کبھی کبھی ہوتا کیمرہ لائٹ ایکشن میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے لیکن مجموعی تاثر اچھا تھا اور میں ایک اسی ایئر وی کی میں بات بتاؤں شان رمضان میں ایئر وی ڈیجیٹل پر پہلے راؤنڈ میں ہارنے والی ایک این ایڈی کی طالبہ تھی وہ اگلے برس آئی اور گاڑی جیت کر گئی ہے تو یہ کوئی آخری مقابلہ نہیں تھا زندہی کا ایک زندہی کے ایک مختلف اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چلانا سیکھ لیں گاڑی چلانا سیکھ لیں بھارہل انداز اچھا تھا ہر چیز مناسب کی لیکن آپ اس کو کنٹیمیو کر سکیں لیکن ایک اور چیز ہے گیو اپ نہیں کرنا یہ آپ کے تین منٹ آپ کے ہیں آپ بیٹھیں آپ اپنی پوری بات کر کے جائیں ہتھیار نہیں ڈالنے بلکل بھی بہرہل اللہ آپ کو کامیاب کرے زندہی کے اگلے مراحل میں آپ اس سے اچھا کریں گے بہت ہی قیمتی رائے ہمارے تینوں منصفین نے دی اور یہ رانوما رائے ہیں ان کے لئے یہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کریٹسزم نہیں ہے بلکہ ان کے لئے رانوما وہ باتیں ہیں جسے پیشے نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ انداز آنے والے مقابلوں میں بہت اچھے انداز میں شرکت کر سکیں گے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جناب دہن میں زبان تمہارے لئے مقابلہ تقریر اور اس میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اس پر ہمارے ججز نے ہماری جیوری نے بہت اچھے کمنٹس بھی دیئے اور ان کی اسلاب بھی کی یقیناً یہی بات ہے کہ عمل ہی ہے جو انسان کو کامیابیوں کی راہ پر گامزن کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کی 63 سالہ عمر مبارک میں جو عمور انجام دیئے گئے یعنی کہ 313 بدر میں نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ پر آپ تعداد دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اور اس کے بعد بعد میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اور دنیا کے چپے چپے میں آج مسلمان آباد نظر آ رہے ہیں وہ اسی عمل مبارک کا نتیجہ ہے اور اسی کے سمرات ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تعلیمات کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اور اپنے فرامین کے ذریعے لوگوں تک پہنچا ہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تابعین تبا تابعین ایمہ مشتہدین نے اس پیغام کو اور علماء امت نے اس پیغام کو آج لوگوں تک پہنچایا یہی وہ عمل مبارک عمل تھا جس کے سبب دین کی روشنی لوگوں کے دلوں تک پہنچی اور لوگ کفر سے نکل کر اسلام کی جانب آئے تو ججز کی اجازت سے میں مقابلے کے نتائج کی جانب بڑھ رہا ہوں اور آج کا مقابلہ کیا روزانہ کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں ایک ڈائری اور ایک پین لے لیں کوئی کاپی پین لے لیں اور آپ بھی خوشش کریں کہ کس نے کس انداز میں پڑھا ہے یا ڈیلیور کیا اپنے مواد کو تو آپ بھی کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے اور آج کا جو مقابلہ ہے وہ تو میں بتا دوں کہ ون سائڈڈ مقابلہ لگ رہا ہے بلکل اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو جیتا ہے ہمارا امیدوار ہمارا شریک اس کے مقابلے پر دوسرا کوئی امیدوار نظر نہیں آتا آج کے وینر ہیں محمد احمد کھڑے ہو جائیں محمد احمد نے آج کا راؤنڈ ون کر لیا ہے اور محمد احمد نے بہت کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا بہت اچھے انداز میں انہوں نے بغیر دیکھے جو ان کے پاس مواد تھا اسے ڈیلیور کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ انشاءاللہ یہ مستقبل میں بہت اچھے مقرر ثابت ہوں گے اور یہ دونوں ہمارے جو شریک ہیں حافظ ارسل اور انہمتہ ذالفقار ان دونوں کو بھی میں مبرگات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم اے آر وائی کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں سے آپ متعرف ہو رہے ہیں اور زندگی میں آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کی زندگی کی ابتداء جو ہے اس شعبے کی یعنی تقریر کیا جو آغاز کی آپ نے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے کیا اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں علم و علماء کا سیگمنٹ ہے اور آج موضوع تقویٰ ہے اس پر ضرور گفتگو سنیے گا اور اس ٹرانسفیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا میں اپنے مہمانانی گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاک صاحب آپ تشریف لائے شاید عصر صاحب آپ تشریف لائے رزوان زیدی صاحب آپ تشریف لائے آپ لوگ بہت امدہ گفتگو فرماتے ہیں اور اصلاف فرماتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا ان اٹھارہ راؤنڈز میں بھی اس کے بعد چھے کورٹر فائنل میں بھی اور اس کے بعد دو سیمی فائنل جو ہیں اس میں بھی یہ حضرات موجود رہیں گے اور آپ تک اپنی رائے پہنچائیں گے اور طلبہ و طلبات کی حوصلہ افضائی اور رہنمائی فرمائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا